موسیقی 2015 سے باہر بیٹھ کر صرف کیا انتچار اب ہاردیک کی کپتانی میں اس کھلاڑی کی واپسی ہو گئی تھے زیاں دستان ہی جانتے ہیں کہ وہ کھلاڑی کون سا ہے جو 8 سال کے بعد پھر سے واپسی کرنے والا ہے دستان آپ کو بتا دیں ورلڈ ٹیسٹ چیمپین سیف کے فائنل میں اسٹریلیا کے خلاف سرناک ہار جھیلنے والی ٹیم انڈیا ویسٹ انڈیز دورے کے ساتھ ایک نئے یو کی سروات کرے گی اسٹور پر ٹیم انڈیا کو پہلے دو ٹیسٹ کھیننے ہیں اس کے بعد تین ونڈے اور پھر پانچ ٹی ٹی ونڈی مقابلے ہر ایک سریج کا سیڈول جاری ہو چکا ہے لگتار سینر کھلاڑی کے فیل ہونے کے بعد اس دورے پر کچھ یوہ کھلاڑی کو ٹیم میں سامل کیا جا سکتا ہے وہیں ٹی ٹی ونڈی میں ایک ایسے کھلاڑی کی واپسی بھی تیہ ہے جو کئی سالوں سے باہر بیٹھ کر انتظار کر رہا تھا بات کی جاری ہے موہیت سرما کی جیان دوستو موہیت سرما وہی موہیت سرما جو سالوں پہلے ٹیم انڈیا کے ایک اہم حصہ ہوتے تھے لیکن پھر ایسے گھوم ہوئے کہ نئے کرکیٹ پینس تو انہیں جانتے تک نہیں ہوں گے جیان دوستو لیکن موہیت نے اپیل دو جاتا اس میں ایسی واپسی کیا پورے آٹھ سال بعد اس کھلاڑی کی ٹیم انڈیا میں واپسی تیہ مانی جاری انہوں نے اپنا آخری ٹی ٹوینٹی میلس اکٹوبر دوہزار پندروں میں ساو تفرکہ کے خلاف کھیلا تھا اس کے بعد موہیت سرما کو ٹیم سے باہر کر دیا گیا تھا اور دیکھتے ہی دیکھتے ان کے کریئر کے آٹھ سے زیادہ سال برباد ہو گئے ہیں لیکن آپ دیکھنا یہ ہے کہ ویسٹ انڈیج کے خلاف ہاردیک کے کپتانی میں کیا موہیت سرما کو موقع ملے گا یا نہیں یہ آپ ہمیں کمنٹ سیکسن میں جلو بتانا باقی ویڈیو کو لائک کر دینا چلیے ملتے ہیں اگلے ویڈیو دوست میں